الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعصہابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہیب عنکم الرجسہ اہل البیت ویتہرکم تطہیراب صدق اللہ العظیم تمامی حضرات بلند آواز کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑیں السلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلہ وعصہابہ نبی اللہ قونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا سب مل کر ذکر حسین پاک کریں اور حضور کی آل پاک کے ساتھ اپنی محبت کی وبستگی کا اظہار کریں حضرت سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی آل کی محبت میں ایک گھڑی گزارنا ایک لمحہ گزارنا سال بر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کی آل کی محبت میں آپ سب یہاں کٹے ہوئے ہیں سب مل کر پڑے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش بری سے ارش تک شہرہ حسین کا فرش بری سے ارش تک شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں کونین میں کونبہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں کونبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا کون امام علی مقام حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عصامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کا محصف تھا رات کا وقت تھا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجت لے کر پیش ہوا جب میں نے اپنی عرض پیش کی میری حاجت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری فرمائی تو میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی چادر مبارک کی بکل ماری ہوئی ہے اور چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو حضرت عسامہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا چیز حرکت کر رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ایسے کھول دی تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عسامہ بن زہد بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہمہ انی احبوہما فاہبہما واہبہ بھئی احبوہما کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو ان سے محبت فرما تو پتا چلا جو امام حسین علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو اہلِ بیتِ تحار سے خوغز رکھتا ہے سنیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَمَّا تَعَلَىٰ عَلَىٰ عَبُوزِ عَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَاتَ خَافِرَا جو اہلِ بیتِ تحار سے حضور کی آل سے خوغز رکھتا ہوا مرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا اور جو اہلِ بیتِ تحار سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا سب کہیں سبحان اللہ حضور نے فرمایا وَمَمَّا تَعَلَىٰ عَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَاتَ شہیدہ جو اہلِ بیتِ تحار سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا اور فرمایا وَمَمَّا تَعَلَىٰ عَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جَعَلَ اللَّهُ مَزَارَ مَلَائِكَتَ الرَّحْمَةِ جو اہلِ بیتِ تحار کے ساتھ محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی دعمت کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ نورانی فرشتوں کو کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں آج کی یہ محفل اس کو نسبت ہے حضور کی حال کے ساتھ اور ساتھ ساتھ حضور کی حال کے غلام سچے غلام سچے غلام مجاہد تحریک نظام مصطفیہ مجاہد تحریک ختم نبوت حضرتِ الہاد لطیف احمد چشتی علیہ رحمت کے ساتھ حضراتِ محترم انہوں نے یہ محفل شروع کی تھی آج سے تقریباً تیتیس چوتیس سال پہلے انہوں نے یہ محفل مبارک شروع کی جو آج تک جاری و ساری ہے اور اللہ کے فضل و خرم سے جب تک ان کے خانتان کا ایک بچہ بھی زندہ و سلامت رہے گا اللہ کے فضل سے یہ محفل ہوتی رہے گا انشاءاللہ حضرتِ الہاد لطیف احمد چشتی صاحب بلا مبالکہ عاشقِ مصطفیٰ تھے کہہ دو سباہ اللہ عاشقِ مصطفیٰ تھے عاشقِ اہلِ بیتِ طہار تھے اور عصوہِ حسینی پر عمل کرنے والے تھے یہ نہیں کہ خالی محبت کا دعویٰ کرتے تھے یا خالی صرف محفل سجالی تو دعویٰ محبت پورا ہو گیا نہیں عصوہِ حسینی پر عمل کرتے تھے اور اللہ کے فضل و خرم سے جب بھی ضرورت پڑی بڑے سے پڑے جابر حکمران کے سامنے بھی انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور قلمہِ حق بلد فرمایا اور یہی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے انہیں انام عطا فرمایا حج کی سعادت میں پھر شہادت کی موت بھی عطا فرمائی شہادت کی موت نصیب ہوئی انہیں یہ سارا اہلِ بیتِ طہار کے ساتھ محبت کا صلح ہے الہاج لطیف احمد چستی صاحب وہ بیق وقت ایک عالمِ دین بھی تھے وہ بیق وقت ایک مجاہدِ اسلام بھی تھے وہ بیق وقت ایک صوفی بھی تھے وہ بیق وقت ایک ولی بھی تھے اور صاحبِ کشف القبور بھی تھے اہلِ تصرم میں سے تھے اور اہلِ کرامت میں تھے میرے دوستو واجب لے ترام بزرگو الہاج لطیف احمد چستی صاحب لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر کی یہ بڑی کرامت یہ بڑی کرامت یہ کرامت یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی جامعہ مسجد اہدری یہ لطیف احمد چستی کی کرامت ہے کہہ دو سبحان اللہ کوئی شک ہے اس میں یہ مدرسہ ان کی کرامت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے جو مختلف جگہ پر قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے ہیں اور حضور کے انشاداتِ علیہ سے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہے ہیں یہ دوڑی بڑی کرامت ہے الہاج حمد علی چستی صاحب ان کی کرامت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دینی کاموں میں رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور دیکھئے کتنے عاشقِ رسول تھے الہاج لطیف احمد چستی صاحب ستائیس سے زیادہ ان کو حاضریاں نصیب ہوئی حضور کی بارگاہ کی ستائیس سے زیادہ حج عمرے کیے انہوں نے لیکن جب بھی کوئی ان کا ملنے والا بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جاتا اور ان کو ملنے آتا آ کر کہتا کہ چشتی صاحب میں بھی حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے جا رہا ہوں چشتی صاحب کی آنکھوں میں اسی وقت آنسو آ جاتے اسی وقت آنسو آ جاتے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ میرا سلام ارز کرنا حضور کی بارگاہ میں اور اس طرح کہنا کہ یا رسول اللہ تمہارا کتہ تمہیں سلام پیش کر رہا تھا اتنی عجزی اتنی انکساری حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ بزرگوں کا طریقہ حضرت مولانا جامی علیہ رحمت الباری آپ فرماتے ہیں کہ کاش حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا آپ اپنے کتے کو بلاتے تو میرا نام آپ کی زبان پر آ جاتا یہ بزرگوں کے طریقے تو چشتی صاحب بھی آپ اسی اظہار اسی کا اظہار کرتے کہ میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا واللہ یہاں کاموکی میں ایک کسی بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ کے متعلق کوئی واحیات باتیں کی کسی مولوی نے دوسرے فرقے کے مولوی نے آپ کہتے ہیں میں لاہور کیا ہوا تھا جب واپس آیا تو مجھے لوگوں نے کہا جی عجیب بات ہوئی رات کو ان نجدیوں نے بدمذبوں نے جلسہ کیا اور مولوی نے نبی پاک صلی اللہ کی شان میں بیدبی گستا کی کی ہے فرماتے ہیں جب میں نے سنا بڑا مجھے گصہ آیا میں نے گصے میں بڑی سخت باتیں کی ان کا اس وقت وہ کارکہ نہ ہوتا تھا وکیل خان کے گھر کے ساتھ کہتے ہیں میں وہاں گیا دوپیر کا وقت تھا میں نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا جب میں سویا تو حضور کے ساتھ جو میری وابستگی اور اس گصے میں کہ مولوی نے حضور کی شان میں بیدبی کی ہے میں نے سخت باتیں کی اس کا صلح یہ ہوا کہ مجھے نبی پاک کی زیارت نزی اللہ اکبر اللہ اکبر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے ساتھ اس طرح کا تلق رکھتے ہیں جو حضور کے بیدبوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں جو حضور کے مخالفوں کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں وہ قریب اتنا قرم کرتے ہیں کہ اپنی زیارت سے ان کو نواز دے ہیں الہاج نطیفہ مچشتی صاحب فرمانے لگے مجھے خواب میں زیارت ہوئی کیا ہوا خواب میں نبی پاک کی خواب میں بلو بلو نبی پاک میں اے خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی اور سنیئے میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی اکرم نور مجسم شفی محظم رحمت دو عالم فخر آدم بنی آدم احمد مصطبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا اور جس نے خواب میں میری زیارت کی اتنی دیر تک وہ مرے گا نہیں جتنی دیر تک وہ جاگتے ہوئے میری زیارت نہیں کر لے گا جاگتے ہوئے میری زیارت نہیں کرے گا سر کی آنکھوں سے میری زیارت نہیں کرے گا اتنی دیر تب وہ دنیا سے جائے گا نہیں تو سنو جب چشتی صاحب کا آخری حج تھا اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور یہ بات ہمارے محترم مربان بائی حاجی نصیر عامد چشتی صاحب نے سنائی کہ جب ہم آخری سلام پیش کرنے کے بعد اپنے گھر پہ ہے نا تو میں نے کہا کہ آج تو بہت راشت تھا جب حضور کے مواجہ شریف کے سامنے ہم سلام پیش کر رہے تھے بڑا راشتہ دھکے لگ رہے تھے بڑا راشتہ آج بڑا راشتہ جب چشتی صاحب نے سنا تو فرمانے لگے راشتہ تھا لیکن آج مجھے بڑا مزا آیا ہے کہہ دو سبحان فرمانے لگے مجھے بڑا مزا آیا ہے اور کیا مزا آیا ہے واقعی راشتہ دھکے لگ رہے تھے کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں چشتی صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سلام پیش کرنے کے لئے آ رہا ہوں اور سنیے بڑے بڑے خوش نصیب ہوئے ہیں بزرک اے حضرت مولانا جامی کے متعلق مشہور ہے جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آخری سلام پیش کرتے تھے اجازت لیتے تھے جب سلام عرض کرتے تھے تو روزہ رسول سے آواز آتی تھی جامی سلامت رویہ باز آئی جاؤ سلامت رہو اور پھر آنا جامی جاؤ سلامت رہو اور پھر آنا اللہ اکبر حضرت جامی خوشی خوشی واپس اپنے گھر کو لجاتے تھے جب زندگی کا آخری زندگی کے حاضری تھی آخری سلام پیش کیا نا تو سرکار نے فرمایا جامی سلامت رویہ باز آئی نہیں فرمایا حضرت جامی روتے آ رہے ہیں خدام نے عرض کی حضرت پہلے بھی تو آپ سلام عرض کرتے ہیں لیکن پہلے تو یہ قفیت نہیں ہوتی آپ اپنے گھر بھی خوشی خوشی جاتے ہیں فرمایا پہلے سرکار فرماتے تھے سلامت رویہ باز آئی اے جامی جاؤ سلامت رہو پھر آنا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ حضور نے پھر پلاوہ پیجنا ہے پھر آزری کی سعادت نصیب ہوگی اللہ اکبر اس مرتبہ نہیں فرمایا اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ زندگی کی آخری آزری ہے الحاج لطیفہ میں چشتی صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑا مزا آیا میں نے عرض کیا کہا میں تو مجبور ہوں آپ تو مجبور نہیں ہے نا میں تو سلام کر کے جا رہا ہوں جب میں نے یہ عرض کیا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نبی پاکی چاکتے ہوئے زیارت ہوئی ہے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں اور میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چشتی صاحب نے زندہ نبی سے پیار کیا زندہ نبی کے میشن کو زندہ رکھا اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کی اور اللہ نے ان کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا اور اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے یارو یہ ممولی بات ہے کہ سارا جسم زخمی ہو اور جلا ہوا ہو لیکن اس کے باوجود وہ مناس کے حج اچھی طرح سکون کے ساتھ احتمام کے ساتھ ادا کریں اللہ رب العزت نے ان کو یہ ان کی یہ نیکی قبول فرمائی اور ساری زندگی کی جو ختم نبوت کے متعلق ان کی کوشش تھی وہ قبول فرمائی اور حضرت امہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے قدموں میں جگہ پائی آرام فرمارے ہیں اور قیمت تک ان کی قبر پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ